کیا ایک صحابی فرماتے ہیں یہ سنن ترمیزی کی روایت ہے حدیث نمبر 2477 حدیث کافی طویل یہ لمبی ہے لیکن اس میں جو ہے کہ عبی بین کعب رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم میں جو ہے آپ پر درود و سلام بھیجنا چاہتا ہوں بھیجوں میں تو میں کتنا وقت آت کے لئے رکھوں کتنا وقت دوں تو اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جتنا تو چاہے اتنا رکھ تو انہوں نے کہا کہ کیا میں ایک تیہائی رکھ لوں یعنی ایک کا جو ہے پاؤ حصہ 25% رکھ لوں تو اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کہ اگر تو یہ سا کرتا ہے تو تیرے لئے بہتر ہے اور زیادہ کرے دے تیرے لئے اور بہتر ہے تو اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو انہوں نے کہا کہ کیا میں پھر آدھا وقت دے دوں تو اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں آدھا وقت دے لیکن اس سے بھی زیادہ کرے تو تیرے لئے اور بہتر تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ علیہ وسلم کیا میں پورا وقت دے دوں تو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اگر تُو نے احسا کیا کہ تُو نے پورے وقت مجھ پر درود السلام بھیجتا رہا اور اس میں تُو لگا رہا تو اللہ تیرے گناہوں کو معاف ہو تیرے گناہ معاف کر دے گا تیری تکلیف کو دور کر دے گا اور تیرے سارے گم دور ہو جائیں یعنی اتنی زیادہ اس کی فضیلت اگر احسا کرتے ہیں تو اتنی زیادہ فضیلت ہیں لیکن ہم آج دیکھتے ہیں کہ اتنا تو کوئی درود نہیں بھیجتا اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ سارے گم تکلیف دور کرنے کا جریعہ اب ہم مارے مارے پھرتے ہیں یہ تکلیف پہنچ گئی بیمار ہو گیا وہ ہو گیا وہ ہو گیا تمام دنیا بھر میں گھمتے پھر رہے ہیں یا علاج وہاں علاج دعا کروارے ہیں دوسرے سے بھائی دعا کر دو بھار کوئی ہے تو مکہ میں ہیں مدینہ میں ہیں بہر بیرونی ملکوں کے اندر عرب کے اندر کوئی رہا وہاں ہمارے لئے دعا کر دیں ہمارے زیادہ فضیلت ہیں تو جبکہ ہمارے لئے کیا ہے یہ کہ تارے گم دور ہو جائیں گے تکلیفیں دور ہو جائیں گے اگر کسرت سے تو بیمار ہو جائیں تو کیا کریں سب سے زیادہ ہم جیسے بیمار ہیں تو دعا اللہ سے کہ اللہ تو شافیہ شفا دینے والا ہے اور درود کی کسرت کریں ہم درود بیجیں درود بیجیں تو آپ کی تکلیف آپ کا گم اور سب چیزیں بیماری آپ کی دور ہو جائیں گے تو ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس سے میروم مگر رہنا چاہتے ہیں نہیں رہنا چاہتے ہیں تو ہم کسرت سے اللہ کی رسول اللہ عنہ درود و سلام بیجیں تو ہم گور کریں کہ اس کے اندر کتنا وقت اس میں دے رہیں